پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے اس پانچ منٹ کے مدرسے میں الحمدللہ اللہ کے شکر و احسان سے ہم رمضان اللبارک کے اس بابرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں یہ ہمارا دوہزار چوبیس کا رمضان دعا کرتے ہیں ہمارے لئے خیر و برکت والا رمضان بنا رہے عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ رمضان رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے اس میں مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا اس سال کا رمضان پچھلے تمام رمضانوں سے بہتر ہو یعنی پچھلے جتنے رمضان ہم نے آج تک گزارے ہیں ان تمام رمضانوں سے یہ رمضان ہمارا سب سے بہتر ہو اور ہم اسے اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے گزارے انشاءاللہ چونکہ یہ رمضان اللبارک کا مہینہ ہے اسی سے ملتی جلتی کچھ باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس پانچ منٹ کے مدرسے میں رکھنے کی کوشش کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی اوزل فیہ القرآن حدل للناس و بینات من الحدہ والفرقان ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اتارا اور جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیہ ہے آپ یہاں پر غور کریں اس آیت میں اللہ تعالی نے رمضان کی اہمیت کو بتانے کے لیے قرآن مجید کا ذکر کیا رمضان کی کتنی اہمیتیں ہم نے بارہا حادیث میں سنا ہے کہ رمضان کی کتنی فضیلتیں ہیں رمضان میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہاں رمضان جو ہے انسان کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے لوگوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے لہذا اللہ رب العالمین نے اس رمضان کی اہمیت کو بتانے کے لیے قرآن مجید کا ذکر کیا تو آپ سوچیں کہ وہ رمضان جو اتنی فضیلتوں والا ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے قرآن کا ذکر کیا جا رہا ہے تو قرآن کتنی فضیلت والا ہوگا لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا انشاءاللہ ہم لوگ قرآن سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ میں جو ہے اگلے کچھ دروس میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو میرے اور آپ کے لئے انشاءاللہ مفید ہوگی یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید رمضان ہی میں نازل ہو گیا بلکہ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوحہ محفوظ صلی اللہ رب العالمین نے آسمانی دنیا پر نازل کیا اور پھر اس آسمانی دنیا سے حسب ضرورت تئیس سالہ عرصے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا رہا جب جب ضرورت پڑی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید تئیس سالہ عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو اس اعتبار سے یہ کہنا کہ یہ رمضان میں نازل ہوا لیلت القدر میں نازل ہوا یہ بلکل مناسب ہے جائز ہے نازل چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو حضرت عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوا صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کوئی الہ نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اسی طرح پانچوں نمازیں میں پڑھوں زکاة ادا کروں اور رمضان میں سیام اور قیام کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیقین اور شہدہ میں صدیقین اور شہدہ میں لہذا دیکھئے یہاں پر جو آخری جملہ ہے کہ میں رمضان کو پاؤں اور رمضان میں سیام اور قیام کروں لہذا آپ دیکھیں کہ رمضان کا نا قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق ہے جیسے میں نے بتایا ابتدام ہے کہ اللہ تعالی نے رمضان کی اہمیت کو بتانے کے لئے قرآن کا ذکر کیا اور آپ دیکھیں کہ قرآن کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ حضرت جبرائیل بھی ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دورہ کرایا کرتے تھے آگے انشاءاللہ یہ بات بھی آئے گی جب نماز ادا کرتا ہے نماز پڑھتا ہے نفل نمازیں پڑھتا ہے قیام اللیل کرتا ہے تراویق پڑھتا ہے تو اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پانچ نمازیں پڑھیں زکاة ادا کریں رمضان میں سیام اور قیام کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا میرا شمار صدقین اور شہدہ میں ہوگا تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اس رمضان اسی طرح ہمارا آج کا تیسرا اور آخری موضوع ہے آخرت آخرت میں میں ایک حدیث آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ قرآن اور روزہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس بندے کی سفارش کریں گے یعنی قرآن اور روزہ میری اور آپ کی سفارش کرے گا اللہ رب العالمین کے یہاں روزہ کیا کہے گا روزہ کہے گا کہ اے اللہ رب العالمین میں نے اس کو دنے کھانے پینے سے روکے رکھا تھا اسی طرح شہوت سے روکے رکھا تھا فشفعنی تو تو میری سفارش اس کے البارے میں قبول فرما یعنی میں اور آپ اس رمضان و مبارک کے مہینے میں بابرکت مہینے میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری سفارش کرے گا اسی طرح قرآن مجید اللہ رب العالمین سے کہے گا منعتہ النوم باللیل کہ اللہ رب العالمین میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا تھا یہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا قیام کیا کرتا تھا رات میں لہذا قرآن اللہ رب العالمین کے پاس ہماری سفارش کرے گا کہے گا فشفعنی اس کے تعلق سے میری سفارش اللہ رب العالمین قبول فرما اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کی سفارشوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا ان دونوں کی سفارشوں کو قبول کرے گا لہذا روزہ اور قرآن یہ میری اور آپ کی سفارش کا ذریعہ بنے گا کب؟ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے کب؟ جب ہم روزہ رکھیں گے ہاں جب ہم روزوں کا احتمام کریں گے قیام اللیل کا احتمام کریں گے تب ہی ہمارے لئے سفارش کریں گے تو عزیز بھائیوں دوستوں میری ماں و بہنوں رمضان المبارک کا قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق ہے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں سمجھیں انشاءاللہ آگے بہت ساری باتیں انشاءاللہ قرآن مجید کے تعلق سے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیں کس طرح سے رمضان میں اور قرآن مجید کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے اس کا طریقہ کیا ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے آئے گی تو آج کیلئے بس یہ طرح ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ